ایک بار پھر سے ویلکم ہے سواگت ہے سبھی لوگوں کا میرے اس نئی ایک ویڈیو کے اندر دوستو بات کریں گے لولی انو کوئن کے بارے میں کیا ٹوٹر پر اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے لولی کی وہ ہی بتائیں گے اور مارکٹ کا اوریل ویو کیا چل رہے ہیں پوری کی پوری اپ ڈیٹ آپ کو ملنے والی ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہے ہیں ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو چیلنگ پہ پہلی بار آئے ہیں وہ چیلنگ کو سسکرائب کر لیں بیل آئیک کر دوالے اور ٹیلی گرام کا لنک تو بلکل جوائن کرنا مت بولیں کیونکہ بہت سی ویڈیو کا نوٹیفکیشن نہیں جاتا آپ تک تو ٹیلی گرام کے جلیے آپ کو آپ ڈیٹ مل سکے اور امید کرتا ہوں ویڈیو کو لائک تو آپ نے ابھی تک کر دیا ہوا تو چلتے ہیں دوستو سیدھے ٹویٹر پہ پہلے لولی کا کیا ٹویٹر پہ ناؤنسمنٹ ہے اس کے بعد لولی کا پرائیز اور مارکٹ کا اور آلویو بھی بتائیں گے تو سب سے پہلا جو ٹویٹ نکل کے سامنے ہے دیئر لولی آرمی آئی ایم شیرنگ مائی ہولڈنگ ٹو مائی کمیونیوٹی ٹو شو مائی ٹرسٹ اینڈ بلیو اون لولی فائنس تو دوستو کسی کا پورٹ فولیو دکھایا جا رہا ہے لولی دوبارہ سون لولی انو ویل روک تو پورٹ فولیو میں کافی بڑی مطرح میں لولی انو کوئن دکھایا جا رہے ہیں لیکن اس چیز کا کیا مطلب نکل کے سامنے آتا ہے یہ میری سمجھ سے تو پرے ہیں یہ پورٹ فولیو آپ کا خود کا بھی ہو سکتا ہے تو اس پورٹ فولیو سے کیا وشواس لوگوں کا بن پائے گا مجھے نہیں لگتا کیونکہ لولی آرمی نے جو بھی ناؤنسمنٹ کی ہے ٹویٹر پہ آج تک وہ ساری جھوٹھی ثابت ہوئی ہے یہ آپ کو پتائیے اور اگلا ٹویٹ نکل کے سامنے آئے لولی انو ایج کمنگ آئی سی آر پی ای ایکس تو تھارا اکٹوبر کی ڈیٹ دے رکھی ہے وہ بھی دوستو تھارا اکٹوبر بھی آ جائے گا لیکن جو پہلے ڈیٹ دی تھی ان کا کیا ہوا بائی بیک کا کیا ہوا لسٹنگ کا کیا ہوا ٹائٹنگ لسٹنگ ہونے والی تھی دوبائی ایکسپو پہ بڑے سپونسر نکل کے سامنے آنے والے تھے کچھ بھی نہیں ہوا پورے کا پورا جھوٹ ثابت ہوا ہے ٹویٹر پہ لولی آرمی کے گھر بات کریں اور لوگوں نے ٹرسٹ بلکل ہٹا دیا ہے لولی سے اور ہٹانا چاہیے بھی کیونکہ ہم لوگ بھی بہت سپورٹ کی لولی کی لیکن لولی نے وہ ہی کیا جو پچھلے سال دیکھنے کو ملا تھا پرائیج خود ہی بڑھاتے ہیں اور خود ہی نیچے لے کے چلے جاتے ہیں یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اگر کوئی ٹیکنیکل ہی پرائیج بڑھنے کی نیوز ہوتی تو ہم لوگ جرور آپ کو پوزیٹیب بولتے ہیں ہم لوگ نے میں نے خود اس کو لولی کو تین جیرو کل کی بات کی ہوئی ہے لیکن کیا ہوا کیوں کہا تھا کیونکہ لسٹنگ بائے بیک لے کے آیا تھا ہمیں بھی لگتا تھا بڑی لسٹنگیں ہوگی بڑی ہولڈر سے اس کی بلیو کریں گے لوگ اور اس کو بائے کریں گے اور اس کا پرائیج اوپر جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا اور لولی ERC20 ڈیپوزیٹ اینڈ ویڈرول گوئنگ ایڈ سٹارٹ گیٹ ٹائیو پہ سٹارٹ ہونے والا ہے وہ تو کوئی اچھی بات ہے دوستو اور نوٹیبل چین پرجیکٹ بی این بی چین کی رپورٹس نکلے سامنے آئیے تو یہاں پہ لولی کا نام شو ہو رہا ہے تو ایک رپورٹ اور سامنے ہیں توٹ نوٹیبل پرجیکٹ تو یہاں پہ بھی آپ لولی دیکھ سکتے ہو لولی کا نام اس کے اندر بھی رپورٹ کے اندر ہے تو یہاں پہ دوستو یہ پرانا ٹویٹ ہے میں نے کل والی ویڈیو میں اپڈیٹ کر دیا تھا امید کرتا ہوں دوستو کہ لولی آنے والے ٹائم میں کچھ ایسا کرے جس سے لوگوں کو وشواس ہو سکے لیکن اب تک تو تو لوگ اس کو سکیم کوئن ہی بول رہے ہیں چلتے ہیں آج کی مارکٹ کا اور الویو جان لیں تو سیونٹی فائی پوائنٹ سکسٹی ٹریلین ہو چکا ہے مارکٹ کیپ لگ بگ بات کریں بیٹی سی کوئن کی تو پندرہ لاکھ اٹھ سٹی ہار پرائی چل رہا ہے اور لگ بگ ٹوانٹی فور ارس کے اندر پوائنٹ جیرو سکس پرسنٹ نیچے دکھائی دے رہا ہے تو چلتے ہیں لولی کا کیا حال ہے تو لولی نے ایک جیرو یا ایڈ کر دی ہے اس کو ہولڈ بھی کر لیا ہے پوائنٹ کے بعد پانچ جیرو ایٹ جیرو پرائی چل رہا ہے لگ بگ چہار پرسنٹ کا ڈمپ دیکھنے کو لولی کے اندر مل رہا ہے ٹریڈنگ وولیم کی بات کریں تو چھے پوائنٹ نبی پرسنٹ ہے اور گراپ پورا کا پورا نیگٹیو ہے تو دوستو میرا سجاب تو یہی ہے جس کے پاس ہولڈنگ پہلے سے ہے وہ تو ہولڈ کر کے بیٹھے رہے ہیں ریجن سے کوئی بھی بوشٹ نہیں آتا ہے کیسے بوشٹ آتا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے تو امیل کرتا ہوں دوستو جاند کریں آپ کو اچھی لگی ہوئی ویڈیو پر سند کر لائک کریں ویڈیو کو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تو تکرے دینے بعد